آپ نے انڈیا کے پرائم منسٹر کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اس ویڈیو میں انہوں نے ایک کھلا چیلنج دیا ہے پاکستان کے جوانوں کو کہ آپ آئیں اور ہم جنگ کرتے ہیں پاکستان کی امام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہندوستان آپ سے لڑائی لڑنے کو تیار ہے آو آو ہمت ہو آو ہمت ہو تو لڑائی اس بات کی لڑے آئیے ہم گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں آپ اپنے دیش پہ گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں ہم دونوں لڑائی لڑے بیٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی گریبی کون ختم کرتا ہے آو پاکستان کی عوام اس کو پسند کرے گی پاکستان کے نو جوان آو لڑائی لڑے پہلے ہندوستان بے روزگاری ختم کرتا ہے کہ پہلے پاکستان بے روزگاری ختم کرتا ہے آو بے روزگاری کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے کون جیتا ہے میں پاکستان کے ان چھوٹے چھوٹے بالکوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آئیے ہم آج سکھا کے خلاب لڑائی لڑے پاکستان بھی آج سکھا کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے ہندوستان بھی آج سکھا کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے ہندوستان جتا ہے کہ پہلے پاکستان جتا ہے ہندوستان میں بھی نوزاد شیشوں مرتے ہیں پرسوطہ ماتائیں مرتی ہیں پاکستان میں بھی نوزاد شیشوں مرتے ہیں پرسوطہ ماتائیں مرتی ہیں آؤ لڑائی لڑے نوزاد شیشوں کو بچانے کی پرسوطہ ماتائیں کو بچانے کی آپ بچا کر کے دکھاؤ ہم بچا کر کے دکھائیں دیکھیں کون جیتا ہے تو یہ ویڈیو اس کے جواب میں ہے کہ میں اس جنگ کا حصہ بننا چاہتا ہوں وہ جنگ ہے جہالت کے خلاف غربت کے خلاف مفلسی کے خلاف پانی کی نہ ہونے کے خلاف بجلی کے ہونے کے خلاف ایسے تمام چیزیں جو ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز بناتی ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف تو میں اس جنگ کے اندر ہم اپنے تمام پاکستانی بھائیوں بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حصہ دیجئے اور آئیں ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جس کا ہمیں مودی صاحب نے اوپن چیلنج دیا ہے تو آپ میں سے کوئی ریڈی ہے اس جنگ کو خلاف کرنے کے لیے تو آئیے بتائیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم انڈیا سے یہ جنگ جیتیں گے غربت کے خلاف جہالت کے خلاف کیا ہم اسی طرح سے مفلس رہیں گے کیا ہم اسی طرح سے غریب رہیں گے کیا ہمارے بچوں کا یہی نصیب ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ لے جا کے کسی کی لائنوں میں کھڑے ہوں بہزت ہوں ویزا اس کے لیے ریجیکٹ ہوں کیا ہمارے یہی نصیب ہیں کیا ہمارے نصیب چینج ہوں گے کیا ان نصیبوں کو چینج کرنے کے لیے کیا ہمیں حضرت عیسیٰ گنتظار کرنا ہوگا یا آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کچھ کام کریں گے میں تو کھڑا ہو گیا ہوں چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں خوش ہوں مجھے کوئی ریشو نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹن چیز بولنا ہے مجھے پندرہ سال لگے ہیں ان سب چیزوں کو بول رہے ہیں میں اپنے اوپر کام کرتے ہوئے آج میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہندوستان کے ایک سوہ سو کروڑ لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں غربت کے خلاف جہالت کے خلاف ہیٹ کے خلاف جب ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو پھر ہمارے نہ پاسپورٹ کو تکلیف ہوگی نہ ہمیں کوئی جانے سے روکے گا نہ ہمیں کوئی آنے سے روکے گا نہ ہماری بیزتی ہوگی کوئی بورڈر والا ہمیں بیزت کر سکے گا نہ ہمیں کوئی پولیس والا بیزت کر سکے گا کوئی ہمیں بیزت نہیں کر سکے گا کیونکہ اس وقت بیزت ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اپنی عزت خود کرتے ہوں تو آج سے اس جنگ کا اعلان ہے آپ آئیے جھڑ جائیے اور ہم اپنے جتے بھی لوگوں کو انڈیا سے نفرت ہے ہم سب کوئی کھلی دعوت ہے کہ آئیے اور واقعی خالی نفرت سے کچھ نہیں حاصل ہوتا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے لئے کچھ کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے آئیے کریں گے کام موسیقی